موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام آپ کی صحت میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منصور نورانی ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ان ممالک میں شامل ہے جہاں میٹرنل موٹریٹی ریٹ اور فیٹل موٹریٹی ریٹ ڈیگر ممالک کی نزبت بہت زیادہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے انٹی نیٹل کیئر کا نامعلوم ہونا یا اس سے واقفیت نہ ہونا اور اس پر عمل نہ کرنا شہروں میں تو ہماری خواتین پرینگننسی کے بعد اپنا نام کسی نہ کسی نے ہاسپیٹل میں ریجسٹر کروا کے باقاعدہ طور پر گائنیکالوجس سے معاینہ کرواتی رہتی ہیں لیکن گاؤں دیہات میں یہ رواج عام نہیں ہے وہاں این موقع پر ڈیلیوری سے چند لمحے پہلے خاتون کو ہاسپیٹل یا میٹرنیٹی ہوم کی طرف لے کر دوڑا جاتا ہے یا پھر قریب سے کسی دائی کو بلا کر اپنے گھر پر ڈیلیوری کرائی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی خواتین ڈیلیوری کے دوران اپنی جان سے حد دھو بیٹھتی ہیں یا ہزاروں بچے دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی دارے فانی سے کوچ کر جاتے ہیں یہ انٹی ڈیلیوری کیا ہے آج ہم اس پروگرام میں اسی موضوع کو لے کر چلیں گے اور اس مقصد سے ہم نے جس مہمان کو اپنے یہاں مدعو کیا ہے وہ ہیں کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر سائمہ غیہ سددین صاحبہ السلام علیکم ڈاکٹر سائمہ وآلیکم السلام وینس چینل کی طرح سے ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائیں آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اچھے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بھلایا تو آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں ڈاکٹر سائمہ غیہ سے کہ یہ انٹی نیٹل کیا ہے یا اس سے کیا مراد ہے اور اس کی ہماری لائف میں کیا اہمیت ہے جی ڈاکٹر سائمہ انٹی نیٹل کیئر مطلب بہت براد سپیکٹرم میں دیکھیں تو یہ ایک طرح سے ایک پریونٹیف ہیلت کیئر ہوتی ہے جو کہ ہم کسی بھی پریگنٹ یا حاملہ عورت کو دیتے ہیں انٹی نیٹل کیئر مطلب ہم شروع کرتے ہیں جب میری کوئی بھی عورت پریگنٹ ہو جاتی یا حاملہ ہوتی ہے اس کے بعد سے مطلب اس پوری پریگننسی سے لے کے اس کے ڈیلیوری تک پیشنٹ کا مطلب ہمارے پاس آنا اس کو جو بھی مسائل اس پریگننسی میں ہو رہے ہیں جو چیزیں مطلب وہ محسوس کر رہی ہے اس میں کیا کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں حمل کی اس کی نارمل فیزیولوجی پہ کیا چینجز آ سکتی ہیں حمل کے دوران اس نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنی صحت کے حوالے سے اپنی خوراک کے حوالے سے اپنی دوائیوں کے حوالے سے اور کس طرح اس اس عورت نے اپنی پریگننسی کو لے کے چلنا ہے اور کس طریقے سے اس عورت نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ڈیلیوری کے لیے اور آگے بچے کی مطلب پیدائش کے عمل کے بعد سے بچے کی آگے پرورش کے لیے تو اس پورے عمل کے لیے ہم خواتین کو جو اپنے پاس بلاتے ہیں یہ ہماری کہلاتی ہے انٹی نیٹل کیئر آجا یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیئر ایکچولی ہوتی کب ہے اس کب سے شروع ہوتی ہے پہلے مہینے سے شروع ہوجاتی ہے تیسرے مہینے سے یا کوئی اور نہیں جب ہونی تو جب میرا پیشنٹ میرے پاس جیسے ہی کوئی حاملہ مطلب عورت حاملہ ہوتی ہے یا پریگنٹ ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ فورا اپنے ڈاکٹر سے جا کے رجوع کرے اور اپنی انٹی نیٹل کیئر سٹارٹ کرے یہ شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی عورت پریگنٹ ہو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مطلب کہیں کہ پہلے مہینے میں آئیں یا تیسرے مہینے میں چند کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں مطلب اگر ہم انٹی نیٹل سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کریں کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں خواتین کو ہمارے پاس حمل یا پریگنٹ ہونے سے پہلے آنا ہوتا ہے چند کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں تو ایسے پیشنٹ کی جو انٹی نیٹل کیئر ہے وہ بیسیکلی ان کی پری پریگننسی یا حمل سے پہلے ہی ان کی کیئر شروع ہو جاتی ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی اس عورت کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ حمل سے ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس آئے اور آ کے اپنا آپ ریجسٹر کرائے اچھا کیا یہ انٹی نیٹل کیئر کے بغیر کام نہیں چل سکتا ضروری ہے اس کو کروانا اس کا کیئر کرنا خیال کرنا جی انٹی نیٹل کیئر بہت ضروری ہوتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حاملہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ نارمل ہے یا یہ اب نارمل ہے لیکن وہ بیسیکلی کوئی ایک ڈیزیز اس عورت کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے جو کہ حمل کے دوران یا بچے کی پیدائش کے دوران اس کو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو یہ چیزیں اس کا جو ہیلتھ کیر پروائیڈر یا اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو بتائے گا اور مطلب اس کو ہم سمجھ لیجئے کسی بھی چیز کو ہونے سے پہلے اس کی تشخیص کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی لاہے عمل طے کر سکتے ہیں تاکہ عورت اور بچے کو اس چیز سے بچایا جا سکے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں گاؤں دہات میں تو وہ ایک دائی کو بلا لیتے ہیں اور این وقت پر وہ کربی دیتی ہے اور بعض وقت نورمل بھی ہو جاتا ہے تو گاؤں والی تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ڈاکٹروں کے چونچلے ہیں پہلے سے ریجسٹر کرانا اور اپنے پیسے بٹوڑنا یہ مطلب ہو جاتا ہے تو یہ میرے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے اس کی کیر ہے بہرحال دائی سے کروانے کے دائی کو تو پتا ہی نہیں وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے نہیں بالکل انٹی نیٹل تب ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس گاؤں دہات کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عموماً ان کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ بہت سارے عورتوں کے امواد کی شرعہ گاؤں میں زیادہ ہوتی ہے بامقابلہ جو شہر میں عورتیں اپنی پریگننسی لے کے چل رہی ہوتی ہیں یا اسی طرح بچوں کے اندر جو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں مطلب بچوں کی امواد یا اس کے بعد بچوں کے ساتھ کوئی ایسی مطلب بیماریاں ہوتی ہیں جو ساری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ حمل کے دوران ہم اس کی تشریف کر کے اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ علاج ڈھونڈ سکتے ہیں تو یہ چیز بالکل اگر کسی کے لوگوں کے ذہن میں یہ شعور نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ انٹی نیٹل کیئر ایک پریگنٹ عورت کی زندگی کا بہت خاص حصہ یا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اچھا انٹی نیٹل کیئر میں پیشن آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی آبسٹیٹرک ہسٹری جاننا ضروری ہوتا ہے جی بالکل آبسٹیٹرک ہسٹری کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے آبسٹیٹرک ہسٹری میں ہم مریض سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے کیا اس سے پہلے اس کے بچے ہیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس پریگننسی میں جب وہ میرے پاس آئی ہے تو مجھے پتا رہے گا کہ یہ اس کا پہلا حمل ہے یا اس سے پہلے وہ حاملہ ہو چکی ہے اس کے جو پہلے حمل ہوئے تھے اس کے مطلب کیا نتائج نکلے تھے کیا ایبورشن کی صورت میں آیا تھا صحت مند بچہ تھا کوئی بیمار بچہ تھا کوئی معذور بچہ تھا پچھلے حمل کے اندر اس کو کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو حمل میں پیچید گیاں ہوئی تھی اس کے دوبارہ ہونے کے امکانات ہے یا نہیں یا اس کی ڈیلیوری جو ہوئی تھی پچے کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی اور اس ذران اس کو کوئی پیچید گیاں تو نہیں ہوئی تھی ان ساری چیزوں سے ہمیں اس حمل کو آگے لے کے چلنے میں یا اس کے سمجھ لیں انٹی نیٹل کیئر میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اچھا اس میں ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ اس کی ڈرگ ہسٹری بھی معلوم کی جاتی ہے پیشنٹ کی کہ کسی سے ریاکشن تو ہے نہیں یہ پوش معلوم کرنے کے لیے تو یہ بھی کوئی اہمیت کے اگر یہ نہ معلوم ہو تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے نہیں نہیں ڈرگ ہسٹری کی بھی بہت اہمیت ہے ڈرگ ہسٹری میں مطلب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پیشنٹ یا میری مریضہ اگر وہ ہو سکتا ہے پہلے ہی کسی بیماری کے ساتھ ہو جیسے مثال کے طور پہ ہم مرگی اپیلیپسی اگر میری پیشنٹ اپیلیپسی کی مریض ہے اور وہ اپنے جھٹکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائی لیتی ہے اب جب وہ مجھے بتائے گی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور میں اس کے لیے یہ دوائی لیتی ہوں تو مطلب ایک ہیلتھ کیئر پروائیڈر کے طور پہ میں اس کو یہ بتا سکتی ہوں کیونکہ اب وہ اپنے ساتھ ایک بچہ لے کے چل رہی ہے اور بہت ساری ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ آول نال کو کروس کر کے جاتی ہیں اور وہ بچے کو بھی نقصان کر سکتی ہیں تو ان چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں کہ اگر میرا پیشنٹ لے رہا ہے میری مریضہ لے رہی ہے تو ہمیں وہ روکنی ہوتی ہیں اور اس کا کوئی متبادل ہمیں اس مریض کو دینا ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ دوائیاں چند دوائیاں ایسی ہیں جو کہ حمل میں شروع کرنی ہیں تو ہمارے پاس اب مطلب اس دور میں تو بہت ساری خواتین ایسے سوشل میڈیا سے بہت سارا کچھ پڑھ کے آتی ہیں وہ ان کا خود بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہم دوائی سب یہ دوائی لے رہے ہیں کیا یہ میرے بچے کو نقصان کرے گی کیا میرے بچے کی بناوٹ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو بالکل ہمیں پیشنٹ کی ڈرگ ہسٹری پتا ہونی چاہیے جس سے ہم مریض کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی دوائی ایسی ہے جو وہ اس حمل میں وہ لے سکتی ہیں یا کون سی دوائی ہم نے روکنی ہے یا اس کا کوئی نعمل بدل اس کو اس حمل میں دینا ہے تو یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ دائی کو چونکہ یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی تو اس سے انٹی نیٹل کیئر کروانا فضول ہے بلکل جی دائی انٹی نیٹل کیئر تو خیر نہیں کراتے ہوں گے میرے خاصے دائی تو صرف وہ لوگ ڈیلیوری کے ٹائم پہ بلاتے ہوں گے میں کہا تھا ایک نعمل پروسیجر ہے ڈیلیوری کا اس میں وہ کھڑے ہو کے صرف دیکھ لیتی ہے یا ہیلپ کر دیتی تھوڑا سا آمل کاٹ دیتی ہے وہ دائی کا کام ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلیکشن ہو جائے آبسٹرکٹڈ بیبی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیمریج ہو جائے زیادہ بلیڈنگ ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گی بالکل وہ مریض کو اس ٹھائی تو اٹھا لے گی ہاں ہاتھ پہ اور امرجنسی میں لے کے جاتے ہیں اور وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے عورت کی زندگی بلکل تو یہ واقعی میں انٹی نیٹل کیئر کی اتنی اہمیت ہے یہ سب کو نہیں پتا بلکل انٹی نیٹل کیئر دیکھیں لوگوں کے ذہن میں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹروں کے چونچلے ہیں انٹی نیٹل کیئر میں بیسیکلی ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ حمل بچے کی پیدائش یہ قدرتی عمل ہے اور ہم انٹی نیٹل کیئر میں پیشنٹ کو بالکل جو نارمل ہونے والی چیزیں ہوتی نا اس سے آگاہی فرام کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہوں گی اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہم لوگ اپنے کلینکس میں بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ مریض کو بتائیں کہ یہ ایک نیچرل ریپروڈکٹیف پروسس ہے مطلب ایک عمل ہے قدرت کی طرف سے اور ہم اس کو جتنا فطرت کے قریب نیچرل لے کے چلے اتنا ہی مریض کے لیے اچھا ہوتا ہے انٹی نیٹل کیئر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے مریض کو پکڑا اور میں نے اس کو سمجھ لیجئے دوائیوں کا ایک پرچہ تھما دیا کہ تم یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں اس چیز کی اہمیت ہے اس ٹائم پہ تم نے یہ خوراک یہ دواء لینی ہے اس طرح تمہارا رہن سہن ہونا چاہیے آگے چل کے تم نے کیا کرنا ہے کیا ایسی چیز ہوگی کہ جب تمہیں مطلب یہ علامت آئے تو تمہارے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے تم آ کے اپنے ڈاکٹر کو بتاؤ کہ یہ چیز اب نارمل سے ہٹ کے تھوڑی سی اب نارمل ہو گئی ہے یہاں تم اب ایک فطری عمل سے نکل کے ایک بیماری کی عمل میں چلی گئی انٹی نیٹل کیئر کا مقصد یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب پیشنٹ کو پکڑیں اور مطلب اپنا بزنس کرنا شروع طور سے تاثر یہی ہے کہ گائنیکالوجسٹ ہی سیزرین سیکشن نہیں ہے اور اس کے لئے سیزر ضرور پڑے گی نہیں تو یہ ویسے بننام کرتے ہیں عام لوگ کہ گائنیکالوجسٹ سیزر جانبوجھ کے کرتے ہیں اور اچھے نارمل ڈیلیوری کو سیزرین بنا دیتے ہیں تو یہ غلط فہمی بھی دور کر دیجئے آج ہمارے لوگوں کی نہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کوئی آپسٹیٹریشن یا کوئی بھی ڈاکٹر جو اپنی ایک حاملہ عورت کو لے کے چل رہی ہے وہ اس کے ساتھ آخر میں ایسا کرے گی انٹی نیٹل کیئر میں جب ہم مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنے اور مریض کے درمیان ہم ایک تعلق قائم کریں ایک تعلق کے مطلب آپ اس کو اتنا موقع دیں اس کو اتنا سٹریس فری کریں کہ وہ آپ سے اپنا ہر مسئلہ اپنی ہر چیز ڈسکس کریں آپ کو وہ بتائے کہ اب مطلب مجھے اپنی طبیعت میں یہ چیز لگ رہی ہے مجھے اپنی طبیعت میں اب یہ تبدیلی لگ رہی ہے ہم اس کو اسس کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ایک نارمل قدرتی عمل ہے یا یہ ہٹ کے کوئی چیز ہے باقی اب آج کل اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے زیادہ تر لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو مطلب بہت ساری چیزیں وہ پڑھ کے بھی آتے ہیں تو ہماری انٹی نیٹل کیئر جو ہے نا وہ ایویڈنس بیس ہونی چاہیے کہ اگر بلکل ایسا نہیں ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہی ہو ان دی ہم بالکل آپریشن بھی کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ ہونی چاہیے اور ایویڈنس بیس اگر آپ بات کریں تو ہم اس کو مطلب ثابت کر سکیں چیزوں سے کہ اپنے مریض کو سیٹسپائی کر سکیں اس کو ثابت کر سکیں موجود ہوں اس کے مطلب شواہد موجود ہوں کہ جی ہاں جی ایسا ہوتا ہے آپریشن ہوتا ہے اور یہ آپریشن کی وجہ ہے اور اس ٹائم پہ اگر ہم کوئی آپریشن کر رہے ہیں تو وہ ماں اور بچے کی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اگر وہ نارمل ڈیلیوری کراتی ہے تو ہو سکتا ہے اس سے ماں یا بچے کو نقصان ہو سکے بلکل ایسی وجہات ہوتی ہیں یہ انٹینیٹل میں ہمارا کام ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو کانسل کریں ری ایشور کریں مریض سے بات کریں اس کو موقع دیں فیصلہ اس کو کرنے دیں اگر اس کی فیملی میمبرز میں سے کوئی جیسے ہزبنڈ یا کوئی عموماً ہمارے معاشرے میں ذرا تھوڑا سا مطلب سسرالی ڈیپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کا پریشر ہے تو ساس ہے تو بلکل ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جو چیز ماں اور بچے کے لیے سیف ہے ہم وہ بلکل کریں گے اور ایویڈنس بیس بات کریں گے اب تو ایسا دور ہی نہیں ہے یہ تو دور ہی ایویڈنس بیس کہے کہ جو چیز ہے وہ بلکل ہے جس کو ہم ثابت بھی کر سکیں اچھا آپ صبح سے شام تک بیسیوں مریض دیکھتی ہیں اور پھر گھر کے بھی کام کرنے ہوتے آپ کو اب گھر میں بھی آپ ماں ہیں شو بی بی بھی ہیں کسی کی تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ تھکن تھک جاتی ہیں تو چرچڑی نہیں ہو جاتی پیشنٹ سے بات کرتے ہوئے ان کو ہو سکتا ہے ساری چیزیں بتا بھی نہ پائیں اور بھول جائیں انٹی کیر کے بارے میں زیادہ کچھ بس اگلی ویزٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا چیک اپ کیا اور ہو کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا نہیں میرے میرے ساتھ تو خیر ایسا نہیں ہوتا اگر آپ دیکھتی ہوں گی بیس پچیس پیشنٹ ڈیلی اور اس کے علاوہ ہاؤسپیٹل میں بھی آپ صبح ہوتی ہیں تو آشن نشر ہو جاتا ہے شام تک تو تو میں نے دیکھا اکثر گانے کے لئے بہت چرچڑی ہو جاتی ہیں شام تک تو یہ اگر آپ کی ہے آپ نے آپ کا ایسا مشاہدہ ہے تو یہ کچھ حد تک تو یہ جب میں شام کو اس کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ کہ وہ بہت تک چکی ہے اور وہ گھر میں ہی اچھی طرح سے بات نہیں کرتی تو پیشنٹ کے ساتھ کس طرح کرے گی نہیں ایسا مطلب بلکل ایسا دیکھا گیا ہے کہ گائنکولوجسٹ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں اور حقیقتاً بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کا موازنہ میڈیکل فیلڈ کے دوسرے لوگوں سے کریں تو تھوڑا سا مطلب ان کے روائیوں میں تھوڑی سختی کہہ لی جائے یا کچھ بھی ضرور ہوتی ہے میں پرسنلی اپنے لئے اگر بات کروں تو میں ایسا نہیں ہوں مطلب میرا پیشن میرا پروفیشن میرا پیشن ہے میں اس کو بہت انجوائی کرتی ہوں میں اس کو بہت انجوائی کرتی ہوں کیونکہ میں نے ایک دیکھا تھا وہ میرے پاس ایک ڈاکٹر تو نہیں تھے ان کی وائیو ڈاکٹر تھی گائنکولوجسٹ تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ جس کو ماں کی بددواہ ہوتی ہے اس کی بیوی گائنکولوجسٹ ہوتی ہے نہیں جی گائنکولوجسٹ یا ڈاکٹر ہونا وہ راتوں کو جانا ہو اس کا گھر چھوڑ کے ڈیلیوری کے لیے بھاگنا پڑتا ہے اید ہو یا کوئی کوششی کا پوکا ہو اس کو حال میں جانا پڑتا ہے یہ ہے کہ ہم لوگ ٹائم باؤنڈ ہیں تو وہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اس کیا ہے یہ بلکل ہماری سوشل لائک بہت حد تک ڈسٹرب ہوتی ہے بلکل یہ ایسا ہے لیکن ناظرین میڈم میں وقفہ لوں گا ناظرین آپ ہمارے میڈم سے ہماری ڈاکٹر سائیما قیاس صاحب سے انٹی نیرل کیر کے بارے میں تک باتیں سن رہے ہیں ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہماری ساتھ آئی گا we will be right back we will come back ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میڈم ڈاکٹر سائیما قیاس سے کہ انٹی نیرل کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری انہوں نے باتیں بتائیے سلسلے کو وہیں آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پریگننسی کے نو مہینوں کو عام طور سے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک فرس ٹائمیسٹر سیکنڈ ٹائمیسٹر اور تھرڈ ٹائمیسٹر میڈم سے پہلے پوچھیں گے فرس ٹائمیسٹر میں کیا کیا چیزوں کا خیال لکھنا ضروری ہے ایک حاملہ خاتون کو جی ڈاکٹر سائیما دیکھیں پریگننسی کو مطبعی تو ٹوٹل ڈیوریشن ہوتا ہے ہم لوگ پریگننسی کو جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں مطبع کلکولیٹ کرتے ہیں وہ فرس ڈی آف لاس پیریٹ سے لے کے ایل ایم پی سے لے کے ایڈی ڈی یہ ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے فورٹی ویکس کا چالیس ہفتوں کا نائن منس اور ون ویک اور یہ ہم لوگ ٹوٹل ٹو ایٹی ڈیز کاؤنٹ کرتے ہیں دو سو اسی دن اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے تین فیزز میں فرس ٹرمیسٹر سیکنڈ ٹرمیسٹر تھرڈ ٹرمیسٹر فرس ٹرمیسٹر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ ان شروع کے تین مہینوں میں بچہ اندر بن رہا ہوتا ہے اورگینو جینیسز یا ایمبرو جینیسز جس ہم کہتے ہیں ان شروع کے تین مہینوں میں عورت کے لیے اپنا خیال رکھنا اپنی خوراک کا خیال رکھنا بہت ساری چیزیں جس سے اس کو بچنا ہوتا ہے نظر انداز کرنا ہوتا ہے بہت ساری دوائیاں ہیں جن کو اس نے نہیں لینا ہوتا ہے کیونکہ بچے کی بناوٹ ہو رہی ہوتی اس دوران اگر وہ کوئی ایسی چیز مطلب کوئی ایسی دوائی لیتی ہے جس سے بچے کی بناوٹ میں کوئی نقص پڑ جائے تو یہ اس کے لیے آگے چل کے بہت مسائل کھڑے کر دیتی ہے ماں کے لیے بچے کے لیے اور پھر فیملی اور سسائٹی کے لیے فالک ایسیڈ شروع کے تین مہینے میں ہم ساری فی میلز کو ایڈوائز کرتے ہیں جی والکل فالک ایسیڈ شروع کے تین مہینے میں ہم ہر فی میل کو ایڈوائز کرتے ہیں کیلشم کی ایک گولی ہم سب کو ایڈوائز کرتے ہیں ڈائٹ آئرن نہیں دیتے لیکن آئرن ہم لوگ موسٹلی شروع کے تین مہینے میں نہیں دیتے شروع کے تین مہینے میں جو بہت کومنلی خواتین کو مسائل ہوتے ہیں ان کو متلی الٹی جسے بہت عام زبان میں جی آئرن سے مطلب اس کی تھوڑی سی یہ چیزیں یہ کیفیت اس کی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو پھر کھانے پینے میں بہت مسائل ہوتے ہیں تو شروع کے تین مہینے میں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ فالیک ایسڈ اور کیلشیم اس کے علاوہ ہم غیر ضروری کسی قسم کی کوئی دوائی دوائی نہ دے جتنا نیچرلی وہ چل سکتی ہے ہاں ہم اس کی ڈائیٹ ضرور موڈیفائی کر آتے ہیں غزہ اچھی ہونی چاہیے اور اس کے غزہ میں کسی ایک چیز کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے ہر چیز تھوڑی مقدار میں پروٹین کاربو ہائیڈریٹس فیٹ منرلز ہر چیز وہ اپنی غزہ میں رکھے گی اور ہم پریگنٹ عورتوں کو بتاتے ہیں کہ شروع کے تین مہینے میں بہت کومن سی ایک چیز سنی ہوگی مطلی مارننگ سکنس جسے کہتے ہیں یہ ایک مطلی مارننگ سکنس ہے تو وہ صبح میں ہی ہوگی مطلی یا الٹی حاملہ عورت کو پورے نو مہینے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن شروع کے تین مہینے میں یہ زیادہ ہوتی ہے پریگنٹسی کا ایک ہارمون ہوتا ہے ایچ سی جی اس کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اسے بتاتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر وہ اپنے کھانے پینے کی یا اپنے سونے جاگنے کی روٹین صحیح کرے تو اس کی یہ مطلی الٹی والی کیفیت کم ہو سکتی ہے اپنے کھانے پینے میں وہ دن میں تین کی جگہ چھ دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھائے گی ہم اس کی نمبر آف میلز سپلٹ کر کے کانٹیٹی کم کریں گے نمبر آف میلز بڑھا دیں گے آئیلی سپائسی بہت زیادہ چکنی مرغن غزائیں بند کرتے ہیں خوشک چیزوں کا استعمال بتاتے ہیں جس سے ان کی مطلی کم ہوتی ہے بعض مریض ہمارے پاس دو سے تین فیصد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ مطلی ہوتی ہے اس میں پھر ہم کچھ عدویات کوئی ایسی دوائیاں شروع کراتے ہیں جو کہ الٹی مطلی سے روکتے ہیں الٹی مطلی کی بہت ساری دوائیاں ہیں جو کہ پرگننسی میں سیف ہیں ہم انہیں اس چیز کو یہ ریئے شور کراتے ہیں کہ یہ دوائی وہ بالکل اگر ان کو مسئلہ ہے تو یہ دوائی لے سکتی ہیں تو شروع کے تین مہینے میں فالک ایسیڈ سب سے زیادہ ضروری کیونکہ بچے کے بناوٹ کا عمل ہے اور فالک ایسیڈ ایک ایسا بھی کامپلیکس ہے جو کہ بچے کی بناوٹ میں کافی مدد دیتا ہے کیلشم کیونکہ بچے کی ہڈیاں اور دانت بن رہے ہوتے ہیں شروع میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اور کھانے پینے کی مطلب تھوڑی سی احتیاط ڈائیٹ کو تھوڑا سا ہم بہتر کر کے ایسی چیزیں جس سے مطلی اٹی کم ہو وہ ہم انہیں دیتے ہیں تو اس سے ان کے یہ مسئلے بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں شروع کے تین مہینے میں یا فرس ٹریمیسٹر میں ایک ہم پیشنٹ کو مطلب ایمبریو جینیسز یا بچے کی بناوٹ کے عمل کے بارے میں بتاتے ہیں دوسرا مطلب ہم جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی جب مریض ہمارے پاس پہلی دفعہ آتا ہے ہم مریض کی ہسٹری لیتے ہیں ہسٹری میں ہم مریض کی مطلب عمر ہے شادی کا عرصہ ہے پہلے بچے ہیں نہیں ہے پہلے اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی بیماری جس کے لیے اس نے لمبا عرصہ علاج کر آیا ہو کسی قسم کی کوئی سرجری ہوئی ہو اس کو کوئی الرجی ہو کوئی دوائیاں وہ پہلے سے لیتی ہو یا اس کے ذہن میں اپنی پریگنسی کو لے کے کوئی مت کوئی فیر کوئی انزائیٹی ہو پھر اس کے بعد ہم پیشنٹ کا معاینہ کرتے ہیں معاینے میں چند چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم مریض کا بلڈ پیشر چیک کریں گے شگر چیک پلس چیک کرتے ہیں ہارٹ ریٹ چیک کیا سانس لینے کی رفتار دیکھتے ہیں ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں اور مریض کا وزن دیکھتے ہیں یہ چیزیں بہت امپورٹنڈ ہیں اس کے بعد ہم شروع کے تین مہینے میں مریض کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں جس میں کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کچھ یورین کے ٹیسٹ اور کچھ الٹرا ساؤنڈ مطلب سونو گریفی ہوتی ہے جو اتنے ایکسپینسیو نہیں ہوتے نہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو مطلب غیر ضروری نہیں کرانے چاہیے لیکن جو ضروری ہے کہ مغلومین دیکھنا ہے جی بلکل یہ ہم ان کو بتاتے ہیں پھر ہم مریض کو تھوڑا سا یہ سپیس دیتے ہیں کہ اگر اس کے ذہن میں اپنی پریگنسی کو لے کے کوئی بات ہے تو وہ ہم سے ڈسکس کریں مطلب ایک ہم نے اس کو فری انوارمنٹ دینا ہے جس سے ہماری اس کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ایک ریپوٹیشن قائم ہو تاکہ وہ اپنی بات بغیر کسی خوف و خطر کے مجھ سے یا اپنی ڈاکٹر سے کر سکے تاکہ ہم اس کے مسئلے کو سمجھیں اور اس سے بات کر سکیں اب ایک مریض میرے پاس آتی اس کے پہلے دو بچے ضائع ہو چکے اب اس کا انزائیٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب مجھے آپ بتائیں کہ میری اس پریگنسی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا میرا یہ بچہ صحیح تو رہے گا تو ہمیں اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ وہ ہم سے بات کریں ہم اس کو ریلیکس کریں اس کے علاوہ ہمیں پیشنٹ کو شروع کے تین مہینے میں ایک چیز سمجھانا اور بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے تم پریگنٹ ہوئی ہو پریگنسی میں انٹر ہوئی ہو تو کچھ فیزیولوجیکل کچھ قدرتی چینجز ہیں کچھ چیزیں ہیں جو نورمل سے ہٹ کے ہو جائیں گی وہ تمہارے ساتھ وہ نورمل ہے ہم ہر چیز کو کنسیرر نہیں کریں گی جیسے مثال کے طور پر ہم بتاتے ہیں کہ ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے اس کے دل کی دھڑکن عام نون پریگنٹ یا بغیر حاملہ عورت کی نسبت تھوڑی بڑھ جاتی ہے بلڈ پیشر کم ہونا شروع ہو جائے گا سانس لینے کی رفتار تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے ایسی ڈیٹی تھوڑی سی بڑھتی یہ ساری چیزیں پریگننسی کے ہارمون کی وجہ سے اس عورت پر آ رہی ہوتی ہیں تو الٹیمتلی یہ اس کو نورمل ہی ہوگی تھوڑا سا لوور ابڈومنل پین ہے پسینہ اس کو زیادہ آئے گا تھوڑا سا اس کو پانی کی شکایت زیادہ ہوتی ہے تو یہ وہ نورمل چیزیں ہیں جو کہ ایک پریگننسی کی وجہ سے ہو رہی ہے جس کو ہمیں ٹریٹ کرنے کی یا جس کو ہمیں کسی دوائی کو دے کے علاج کی ضرورت نہیں ہے ہاں ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جو اس کو بہت پریشان کر رہی ہے تو بالکل اس کو پھر ہم ضرور کنسیڈر کرتے ہیں یا ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کیا یہ نورمل ہے یا یہ نورمل سے ہٹ کے کسی بیماری کی کوئی علامت ہے تو یہ چیز ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ نورمل فیزیولوجیکل چینجز آف پریگننسی اس عورت کی اوپر کیا ہیں اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے جی بالکل اچھا وہ جو اچار و کھٹائی کی استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ وومیٹنگوں کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ کیا صحیح ہے یا اس کو منع کر دیا جائے کہ نہ کھائے نہیں بہت حد تک صحیح بھی ہو جاتا ہے لیکن اتنا اچار وہ نہ کھائے کہ اس کا گھلا خراب ہو جائے اور اس کو پھر مسائل ہو لیکن بالکل ایسا ہوتا ہے اس طرح کی میڈیکیشن سے یا اس طرح کی ریمیڈیز سے چار اکھٹائی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت کسرت سے نہیں مناسب مقدار میں کوئی بھی چیز پریگننسی میں بہت کسرت سے آپ لیں گے وہ آپ کو نقصان کرے گا اچھا اب سیکنڈ ٹائمیسٹر میں آ جائی ہے اس میں کیا کہتیاتیں ضروری اچھا سیکنڈ ٹائمیسٹر میں ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک کے اس کو بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے یہ ایک بہت پیارا ٹائم ہوتا ہے یہ کون سے اسے اگر پہلا بچہ ہے تو عورت کو عموماً اٹھارہ سے بیس ہفتے میں بچے کی حرکت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اور اگر اس کے پہلے بچے ہیں وہ تیسرے ہیں چوتھی دفعہ حمل میں آئی ہے تو اس کو عموماً سولہ ہفتوں سے مطلب چوتھے مہینے کے آخر سے بچے کی حرکت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اور ہم یہ مریض سے پوچھتے ہیں ضرور چوتھے مہینے کے بعد کہ بچہ حرکت کر رہا ہے یہ ایک بہت اچھا احساس اس عورت کو ہوتا ہے اور لوگ مطلب عورتیں کافی خوش خوشی محسوس کرتی ہیں اور ایک طرح سے یہ ان کا ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے کہ ہاں مطلب جب بچہ ہلتا ہے تو وہ بہت مطمئن ہوتی کہ ہاں جی ہمارا بچہ اندر صحیح ہے تو ہم مطلب اس کو یہ بھی ری ایشور کرتے ہیں دوسرا سیکنڈ ٹریمیسٹر میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہم ایک انوملی سکین بچے کی بناوٹ کا ایک الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی فیصد اگر بچے کے عظام میں کوئی پیدائشی نقص ہیں وہ ہم اس انوملی یا بناوٹ کے الٹرا ساؤنڈ سے پتا کرا لیتے ہیں یہ چیز ہم شروع کینٹی نیٹل وزٹ میں مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اٹھارہ سے بیس ہفتوں کے دوران ہم آپ کا ایک الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے جس میں اگر بچے کی بناوٹ میں کوئی نقص ہے ہنڈر پرسنڈ نہیں سو فیصد نہیں اسی فیصد ہم یہ نقص اس الٹرا ساؤنڈ سے پتا کرا سکتے ہیں تو جب مریض کو یہ بات پتا ہوتی نا تو وہ خود بھی بہت مطلب اپنی وہ شو کرتی ہے concern شو کرتی ہے یا وہ خود بہت زیادہ involve ہوتی ہے اپنی ان ساری چیزوں میں تو یہ ہم ایک الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں دوسرا ہم پیشنٹس کو تھوڑی سی نا ٹیٹنس کی ویکسین کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ہم سیکنڈ ٹریمیسٹر میں لگواتے ہیں پہلے یہ کہتے تھے ساتھ میں اور آٹھویں مہینے میں اب تھوڑی سی اس کی پریکٹس چینج ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مریض کو پہلی بچے کی حرکت محسوس ہو ایک ٹیٹنس کا انجیکشن لگوائیں اور اس کے ایک مہینے کے بعد دو لگواتے جی یہ ٹیٹنس کا انجیکشن ہم لگواتے ہیں ماں اور بچے کو ٹیٹنس یا تشنط جسے ہم کہتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے تو اس کے علاوہ کوئی ویکسین لگتا ہے پریکننس کی دوران ٹیٹنس کے علاوہ نہیں نہیں ویکسین لگ سکتی ہے بالکل جیسے کمپلسری ویکسین کے اندر تو ہمارے پاس یہ ٹیٹنس کی ویکسین آتی ہے یا اگر آپ تھوڑا سا ویسٹن ورلڈ کی طرف جائیں تو وہاں فلو بہت کومن ہے فلو کی ویکسین ہم ہر پریکننسی میں لازمی لگاتے ہیں اگر ویسٹن ورلڈ میں اور ٹیٹنس ایک ہیپٹائٹس کی ویکسین لگتی ہے پریکننسی میں ہم پیشنٹس کو آفر کرتے ہیں یہ آپشنل ہیں اگر وہ لگانا چاہیں ہم لگواتے ہیں بیس ہفتے پہ چوبیس ہفتے پہ اور ایک ڈیلیوری کے چھ ہفتوں کے بعد جب وہ سوا مہینے کا ایک وزٹ ہمارے پاس کرانے آتی ہے اچھا ویکسین کو لے کے بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سارے میتھ ہیں کہ ہم یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں اب یہ پچھلے دن ہوئی ہے جو ہمارا کرونا کا پینڈیمک تھا میں آپ کے اس چینل کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ لوگوں کے ذہن میں کرونا کو لے کے اور اس کی ویکسین کو لے کے بہت سارے سوال تھے لیکن ہماری سٹڈیز ہوئی ہیں ہمارے ہسپٹلز میں اور ان سی او سی کی گائیڈ لائنز بھی ہیں کہ کرونا ویکسین پریگننسی میں اور بریس پیڈنگ ہاں لوگوں نے سوال آیا تھا ایسا اچھا یہ پوچھنا تھا کہ یہ سیکنڈ ٹرائمسٹر میں آپ نے اس بچے کا الٹرسون جب ہو رہا ہے تو اس میں سیکس معلوم ہو جاتی ہے تو کیا زچہ کو بتانا جائز ہے کہ بیٹا ہے یہ بیٹی کہتے ہیں چھپا لینا چاہیے ڈاکٹر کو اس سے خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ قانونی دور پہ کوئی بات کریں تو ہمارے پاکستان میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ یہ منع کرے یہ ہر جگہ کا نا ہر انسٹیٹیوٹ یا ہر جگہ جہاں پریکٹس کریں ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نہ بتائیں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پردے کے پیچھے رکھی ہوئی تو اسے پردے کے پیچھے ہی رہنے دیں جب بچہ پیدا ہوگا دیکھیں عورت کے لیے تو بچہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اس کے لیے تو اس کی اولاد ہے لیکن وہ اپنے سرادوازوں کو دیکھتی ہے کہ کہیں ان کو مائنڈ نہ کریں وہ لڑکی ہونے پر تو وہ اور دپریس ہو جاتی ہے بالکل یہ اگر دیکھیں ہم جب انٹی نیٹل کسی پیشنٹ کا شروع سے کر رہے نا تو سیکنڈ ٹریمیسٹر کے آنے تک یا بیس ہفتے یا بائیس ہفتوں کے آنے تک اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے اگر میں بہت اچھے سے اپنے پیشنٹ کے ساتھ انٹی نیٹل کیئر میں انوالو ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں بچے کا سیکس بتا دیتی ہوں اس کو میں ڈیکلیئر کر دیتی ہوں تو اس کا مریض پہ اس کی فیملی پہ یا اس کی سوشل لائف پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا زیادہ بہتر ہے نہ بتایا جائے لیکن چند کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں چند بیماریاں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں جنڈر یا بچے کا سیکس پتا ہونا چاہیے ہم اس کی منیجمنٹ یا اس کے لیے احتیاطی تدابیر اس حساب سے کرتے ہیں میں نے سوال اس لیے کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بیبی اگر فیمیل ہو گئی ہے اب دوسری بیبی بھی اگر فیمیل معلوم ہو گئی الٹرا ساؤن سے تو وہ خود وزچہ جو ہے نہ بیچاری ہے وہ تھوڑی اگر خدا رنگا سا تیسری اور چوتھی بیبی بھی اگر فیمیل نظر آ رہی ہے یہ ہمیں تھوڑا سا ویسے انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اس میں اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اس نے بیٹا بنایا یا بیٹی بنائی ہے یہ ہمیں تھوڑا سا بلکہ ٹیلیویزن پر اس طرح کی چیزیں باتیں کر کے بتایا جائے کہ مین پرابلم تو میل میں ہے میل ہی کی وجہ سے میل فیمیل کا دسائیڈ ہوتا ہے سائنٹیفکلی یہ پروو ہے کہ میل یا فیمیل سیکس جو ہے نہ وہ مطلب میل کرومزوم سے بنتا ہے ہم بلا وجہ ہم بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو مورد الزام پہراتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور جبکہ قصور خود اپنے بیٹے میں ہوتا ہے یا خرابی تو نہیں کہیں گے لیکن اللہ میں یہ مرضی ہے بلکل یہ اللہ کی رحمت ہے بس یہ کہنا چاہیے بیٹی اللہ کی رحمت ہے تو ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی صحت اور آج ہم اس میں بات کر رہے ہیں انٹینیٹل کیئر پر میرا اگلا سوال پریگننسی اور چانگرن کے اثرات پر ہوگا ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے ہمارے ساتھ رہی گا ہم ابھی واپس آتے ہیں ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انٹینیٹل کیئر پر اور میں نے جانے سے پہلے ایک سوال رکھا تھا کہ چانگرن اور سورجگرن کے حمل پر کیا اثرات ہوتے ہیں یا بچے پر کیا اثرات ہوتے ہیں تو آپ اس کا جواب پوچھتے ہیں ڈاکٹر سائمہ غیاس صاحبہ سے جی ڈاکٹر سائمہ چانگرن کے کوئی اثرات ہوتے ہیں میرا یہ سوال ہے نہیں سائنٹیفیکلی اس کا کوئی مطلب ہماری میڈیسن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کیونکہ ہم جس دن چانگرن ہوتا ہے یا سورجگرن ہوتا ہے ہم حاملہ عورت کو کہہ دیتے ہیں کہ بستر پر لیٹی رو بس دیکھیں پیشنٹس ہم سے بھی بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر سائمہ چانگرن ہے سورجگرن ہے اب اللہ نہ کرے اس کے بچے کو کوئی پیدائشی نقص ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں یہ بلیم کرے گی جی میں نے تو ڈاکٹر سے پوچھا تھا تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ بٹے دیکھو ہماری سائنس میں اس کا کوئی مطلب ثبوت نہیں ہے اس طرح کا کہ ان ساری چیزوں سے بچے کی بناوٹ پر کوئی اثر کیونکہ بچہ بند شروع کے تین مہینے میں جاتا ہے اب اگر چانگرن اس کے آخری کے مہینوں میں ہے تو بچہ تو بناو ہے اب صرف اس کی گروت ہو رہی ہے بچہ بن چکا ہے لیکن لوگوں کے یہ میٹس ہیں اس کو ہمیں سمجھ لیجئے لوگوں کے ذہنوں سے اس کے اثرات زائل کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن ہماری چانگرن آجاتا ہے نا بچے کی پیدائش میں بازوں تو وہ کہتے ہیں یہ چانگرن کی اثرات ہیں ہمیرا عورت میں کینچی لے لی ہوگی اس وقت نہیں ایسا میڈیکل میں اس کا کوئی ثبوت یا ایویڈنس نہیں نہیں ہے نا تو اس پر عوام سے کہہ دیا جائے کہ ایسا کوئی خیال دل میں نہ جائے جو کرنا ہے کرتے رہے ہیں حرام سے ایسے وہ احتیاط کریں مطلب ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے کچھ کہتے ہیں ہم ان کو بھی ڈینائی نہیں کرتے کیونکہ آپ کسی بڑے کی بات نہ مانیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ری اشور کراتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اچھا بچوں میں بعض بیماری ہوتی ہے تھیلسیمیا کی اور ڈاؤن سینڈروم میں تو ایسے بچے پرابلم پیدا کرتے ہیں یا مطلب لائف خراب ہو جاتی ہے ان کی اپنی تو ہوتی ہے ساتھ میں ان کے ماں باپ کی بھی ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں ڈاؤن سینڈروم کے بیبی جو ہے وہ عام طور سے فل لائف نہیں کوئی انجوائے کر سکتا وہ جلدی وفات بھی پا جاتا ہے اور دل میں بھی اس کے سراخ ہوتا ہے بہت ساری کمپلیکشنز ہوتی ہیں اس کی جو ایج بھی ہوتی ہے تو وہ بچہ اس سے بچا جا سکتا ہے ایسی پیدائش سے ایڈوانس میں اگر ہمیں ٹیسٹ کرا لیے جائیں کچھ دیکھیں ڈاؤن سینڈروم ایک جینیٹیکل یا کروموزومل کنڈیشن ہے لیکن یہ مطلب ایسی کنڈیشن ہے کہ اس میں بچے عموماً زندہ رہتے ہیں بہت ساری کروموزومل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں بچے جو نا وہ یہاں تو ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں ڈاؤن سینڈروم ایک ایسی کنڈیشن ہے جسے ہم اپنی سائنس کی زبان میں ٹرائزومی ٹوئنٹی ون اکیس نمبر کے کروموزوم میں کہیں ڈیفیکٹ ہوا ہے اور اس سے جو بچہ بنا ہے نا وہ ڈاؤن سینڈروم ہے ان کے کچھ فیچرز مطلب ان کی فیزیکل اپیرنس ان کا منٹل آئی کیو ان کے کچھ سٹرکچرز بالکل ابنورمل ہوتے ہیں تو ان کی پیدا ہش کو روکا جا سکتا ہے نہیں اس کو ہم بچا نہیں سکتے ڈاؤن سینڈروم یہ ہے کہ پہلے یہ چیز ڈائیگنوز بھی نہیں ہوتی تھی اب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ڈائیگنوز ہونے لگ گئی ہے پریگننسی میں اور ڈاؤن سینڈروم کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ تھوڑا سا ایڈوانس میٹرنل ایج عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ اگر عورت کی عمر ہے تو اس میں ڈاؤن سینڈروم کے بچوں کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو عموماً پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف 35 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کی عورتیں ہیں تو ان میں ہم چند ٹیسٹ کراتے تھے جس سے ہم ڈاؤن سینڈروم کو ڈائیگنوز کرتے تھے لیکن ڈائیگنوز کرنے کے بعد ہم اس سے بچاؤ کے لئے کچھ نہیں کرتے ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم مریض کو بتا دیتے تھے اور مریض کو ذہنی طور پر تیار کرتے تھے کہ اس کی پریگننسی ایسی ہے اس نے ایک ایسے بچے کو جنم دینا ہے جو کہ تھوڑا سا نارمل بچوں سے تھوڑا سپیشل چائلڈ ہے اس کی فیزیکل اپیرنس اس کی منٹل کپیسٹی اس کی ساری چیزیں یہ ہیں تو بہرحال پیرنس یا ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے لئے اولاد تو بہرحال عورات کا درجہ رکھتی ہے بہت ساری چند ٹیسٹ حمل میں ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس الٹرا سانڈ میں ایک چیز ہوتی نکل ٹرانسلوسینسی بچے کی گردن کے پیچھے ہم تھوڑا سا نا فلویڈ پانی کی مقدار دیکھ لیتے ہیں اگر وہ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے تو وہ اس میں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے انٹی جسے ہم کہتے ہیں نکل ٹرانسلوسینسی جو کہ ہم کراتے ہیں جس میں ہم نکل ٹرانسلوسینسی اسے ہم کہتے ہیں یہ ہم دس سے چودہ ہفتوں میں کراتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ کے کچھ ٹیسٹ ہیں جسے ہم کمبائن ٹیسٹ ٹیپل ٹیسٹ یا کارڈریپل ٹیسٹ ہیں جس کی مدد سے ہم سکریننگ کرتے ہیں جن مریضوں کی سکریننگ پوزیٹیو آتی ہیں پھر ان کے لیے ہم ان کو مزید ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں جسے ہم سی وی ایس کوریونک ویلس سیمپلنگ یا ایمیو سنٹیس جس میں آول نال سے پلسنٹا سے ایک ٹکڑا لے کے ٹیسٹ کے لیے بھیجواتا ہے اور ڈائیون سنڈروم کی مطلب ڈائیگنوسز کرتے ہیں یا ایمیو سنٹیسز اگر میرا پیشنٹ تھوڑا ایڈوانس جسٹیشن یا تھوڑے آگے حمل میں آیا ہے مطلب چوتھے پانچویں مہینے میں تو بچہ جس تھیلی میں ہوتا ہے ایمیو سنٹیسز کر کے اس میں سے تھوڑا پانی لے کے ڈائن سنڈروم کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کنڈیشن کو ہم ڈائیگنوس کر سکتے ہیں پریگننسی میں لیکن اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں ایبورشن کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین میں نہیں ہے ویسٹن ورلڈ میں لو بنے میں ہیں ایبورشن ایکٹس ہیں ویسٹن ورلڈ میں ہیں لیکن اسلامی پوائنٹ افیل سے تھلیسیمیا میں یہ ہے کہ اگر میری جیسے میرے پاس مریض انٹی نیٹل کیئر کے لیے آیا ہے میں نے شروع میں اس کا ایک سی بی سی ٹیسٹ کر آیا ہے جس میں میں نے اس کا ہیمو گلوبن دیکھا تھلیسیمیا میجر وہ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تھلیسیمیا میجر کے بچے نہیں بچتے تھے لیکن اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ تھلیسیمیا میجر کے بچے جو ہے نا وہ مطلب ایک ریپروڈکٹف ایج یا ایک سمجھ لیجے ایسی حالت اس ایج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور پھر وہ عورتیں مائے بھی بنتی تھلیسیمیا میجر کے بچے جی بالکل اب بالکل ایسا ہے اور تھلیسیمیا میجر کے بچوں یا پریگننسی میں کیا ٹریٹمنٹ لینا اس کی بقاعدہ گائیڈ لائنس ہیں ان کے لیے تھوڑی سپیشل کیر ہوتی ہے ایک عام انٹینیٹل کیر سے ہٹ کے تھوڑی سی ایک سپیشل انٹینیٹل کیر کی جاتی ہے لیکن ایک چیز ہوتی تھلیسیمیا مائنر جو کہ بہت کامن ہے اور عموماً مریض تھلیسیمیا مائنر کے ساتھ انیمیا خون کی کمی کی وجہ کے ساتھ آتے ہیں تو ہمارے پاس پریگننسی ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں ہم اکثر تھلیسیمیا مائنر کی خواتین کو دائیگنوز یا تشریف کرتے ہیں جو کہ ان کو اس حمل سے پہلے پتہ بھی نہیں ہوتا تو ایسی کنڈیشن میں اگر میرا مریض ہے جو کہ تھلیسیمیا مائنر دائیگنوز ہوتا ہے یا میجر تو یوزیلی دائیگنوز آتے ہیں ہمارے پاس اس کو پتہ ہوتا ہے جب وہ پریگننسی مینٹر ہوتی مائنر اگر فرس ٹائم دائیگنوز ہوتا ہے تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے پارٹنر یا اس کے ہزبنڈ کا ہیموگلوبن الیکٹرو فوریسز ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو تھلیسیمیا ہے یا نہیں اگر اس کو بھی ہوتا ہے پھر فردر ہم اس کی ڈائیگنوز کے لیے ایمیو سینٹیسز یا سی وی ایس کرا کے بچے کے بارے میں پتہ کرا لیتے ہیں کہ بچے کو تھلیسیمیا مائنر میجر ہے یا نہیں نہیں ہے یہ اب بچہ بالکل نارمل ہے ابوارشن اسلامی پوائنٹ آف ڈیو سے یہ ہمارے پاکستان کے لاؤں میں اس کی اجازت نہیں ہے سنا تھا کہ ایک فتوہ آ گیا ہے کہ اگر وہ ماں باپ راضی ہوں تو فرس ٹرائمیسٹر میں اس کی ابوارشن کیا جا سکتا ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے سبیلیسیمیا میجر میجر کے لیے تھا میں نے آپ سے کہا نا اب تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے نا تھلسیمیا میجر کے مریضوں کی کافی بڑھ گئی ہے تیس پینتیس سال تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں ایک ہوتا ایک طرح ہے ایلڈرلی گرینڈ ملٹی پیرا اس کے لیے کوئی خاص کیا رکھنی پڑتی ہمیں دو چیزیں ہیں ایک ہے گرینڈ پیرٹی گرینڈ پیرٹی وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کے پانچ گرینڈ پیرٹی اگر کوئی عورت جس کی عمر پینتیس سال سے زیادہ ہے اور اس کے پہلے پانچ یا پانچ سے زیادہ حمل ہیں گرینڈ پیرٹی ملٹی پیرٹی بلکل یہ والی پریگننسی ہم تھوڑا سا ہائی رسک پریگننسی کنسیڈر کرتے ہیں ایج کے ساتھ عورت کی ہیلتھ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں عموماً ایسی عورتوں میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ڈاؤن سنڈروم پینتیس سال کی عمر کے بعد عورت کو بلکل ڈاؤن سنڈروم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ایک ہم اس چیز کے لیے مطلب کنسیڈر کرتے ہیں یا ویجلنٹ رہتے ہیں کہ ہم نے ڈاؤنز کو دیکھنا ہے دوسرا ایلڈرلی ایج میں فیمیلز کو ابوارشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تیسرا ایسے پیشنٹس میں عموماً بلڈ پریشر بڑھنا جسے ہم ہائپرٹینسیو ڈس آرڈر ان پریگنسی اور اگر وہ ملٹی آرگن فیلیر میں جائے پری ایکلمشیا ڈائیبیٹیس جسٹیشنل ڈائیبیٹیس جسے عام زبان میں بیبی شگر کہتے ہیں آپریشن ہونے کے امکانات ایسی عورتوں میں جو گرینڈ ملٹی ہوتی ہیں پرولانگ پریگنسی ہونے کے امکانات کی شریعانوں میں خون کا جم جانا جس سے بچے اور ماں دونوں کو مسئلے ہو سکتے ہیں ایون عورت کی جان بھی جا سکتی ان سارے چیزوں کے امکانات جو نا وہ گرینڈ ملٹی پیرٹی پیرا بومنس میں بڑھ جاتے ہیں اور ایک ٹرم ہے پریشیس پریگنسی وہ کسے کہتے ہیں اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ لوگ آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر پریگنسی جو نا وہ پریشیس پریگنسی ہوتی ہے عورت کے لیے چاہے اس کا دسماں بچہ ہو وہ پریشیس ہے لیکن اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پریگنسی جو کہ کسی علاج کے بعد فٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے یا اب جو آرٹیفیشل ریپروڈکٹف ٹیکنیکس جیسے آئی یو آئی آئی وی ایف ایک سی جو کہ آرٹیفیشلی بچے پیدا کیے جاتے ہیں وہ پریگنسی یا کوئی بھی عورت کسی میڈیکل ڈیس آرڈر کے ساتھ ہے اور وہ پریگنسی میں انٹر ہوئی ہے تو اس پریگنسی کو ہم پریشیس پریگنسی کہتے ہیں اس پریگنسی کے لیے بھی نا ہم روٹین انٹی نیٹل سے ہٹ کے تھوڑی سی سپیشل انٹی نیٹل کیئر کرتے ہیں جس میں ہم ملٹی ڈسپلینری باقی اور بھی لوگوں کو انوالف کرتے ہیں صرف آپسٹیٹریشن کا کام نہیں ہے فیزیشن کو انوالف کریں گے انیسٹیٹس کو انوالف کرتے ہیں مطلب اگر نورمل ڈیلیوری میں ذرا سی پرابلم آ رہی ہے تو امیجیٹلی سرجری کا سوچا جاتا ہے پریشیس پریگنسی میں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ لیبر کو مانیٹر کرنا چاہیے اگر ویٹ کروائیں گے تو اس کا ایسا نہیں بیبی پھر دیت ہو جائے یہ ضرور ہے یہ میرا پیشن بھی سو کالڈ پریشیس پریگنسی اگر وہ ایسے کسی عمل کے بعد ہوا ہے تو وہ خود بہت زیادہ ویجلنڈ کانچس فیملی ہزبنڈ وہ بہت انوالف ہوتے ہیں کہ نہیں ڈاکس آپ کوئی رسک نہیں لینا لیکن ایک چیز پھر میں اپنے مریضوں کو یہ کانسل کرتی ہوں کہ آپریشن یا سرجری بھی ویڈاوٹ رسک نہیں ہوتی اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں اب میں آخر میں ایک سوال یہ رکھنا چاہوں گا کہ حالانکہ بہت سارے سوال باقی ہیں میرے پاس اس میں تو ایک ایک لیمزیا پری ایک لیمزیا بھی تھا پوس پارٹم ہیمریج بھی تھا وہ کسی اگلی نشیس میں رکھیں گے ہم لیکن ایک سوال یہ ہے کہ عام طور سے خیال کیا جاتا ہے ہمارے گھرانوں میں کہ اگر پریگنسی کے دوران کوئی گھر میں حاملہ عورت ایک اچھے سے بچے کی تصویر لگا لے اپنے کمرے میں تو بچہ کا ریفلیکٹ آتا اس میں اور وہ بچہ اسی طرح خوبصورت پیدا ہوتا ہے کیا یہ درست ہے یہ بھی سائنس میں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے بس یہ ہے کہ ایک اچھی تصویر دیکھنے سے اگر اس عورت کے ذہن میں اچھے خیالات اچھی سوچ ہے تو وہ اپنا خیال خوش رہے گی پیشنٹ کی اپنی ہیلت اچھی رہے گی تو وہ ایک ہیلتی بیبی کو پیدا کر سکے گی شکریہ دکٹر صاحبہ ناظرین آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا انٹری نیٹل کیئر پر جس میں ہماری دکٹر صاحبہ نے بہت معلومات مفید گفتگو کی جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کیئر کی کتنی اہمیت ہے ہم ایک اچھے صحتمند بچے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن اس کی تیاری کرنے کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہوتا ہمارا ہم اکثر لا پروائی غفلت کی وجہ سے دو جانوں کو خطرے سے مول دیتے ہیں ایک ہوتی ماہ اور ایک ہوتی وہ بچہ ہمارے کافی خواتین حمل کی دوران یا دیلیوری کی دوران انتقال کر جاتی ہیں اور ہزاروں بچے ایسے جو دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے اس دارے فانی سے کچھ کر جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں اور ہمیشہ پرگننسی شروع ہوتے ہی فوراں کسی اچھی گائنیکولوجس سے موینہ کروا کر ریگلر چیک اپ کروایا کریں اس سے پہلے کہ کوئی اور این وقت پر مسئیبت کھڑی ہو جائے اور وہ آج ہائیں ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہم سے اپنی مفید معلومات شیئر کی اپنے میزبان ڈاکٹر منصور نورانی کو اب اجازت دیجئے آئندہ ہفتے پھر کسی نئے مرض کے ساتھ کسی نئے موضوع پر گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ